موسیقی 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 میزر کرنے کے لئے ہم اپنے لیفٹ ہینڈ کو ایک دم اوپر کی طرف سٹیٹ کریں گے جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اسے ہم اس طرح سے پریٹس بنائیں گے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے ہماری پلو لیند ہماری میزر ہو جاتی ہے ہمیں کتنی پلو لیند چاہیے ہوتی ہے اس حساب سے ہم پلو لیند بنا لیں گے ساری پلو پلیٹس کو ارینج کرنے کے بعد اب جو ہماری رائٹ ہینڈ میں پلیٹس ہیں ہم ان میں ایک پن لگا لیں گے پن لگانے سے پہلے ہم اپنی پلو پلیٹس کو اس طرح سے تھوڑا سا پریس کریں گے اس سے گائز کیا ہوگا ہمارا پلو جو ہے کافی سلم لگتا ہے اس سے ہماری ساری فنیشنگ کافی اچھی دیکھتی ہے اس کے بعد ہم اپنی پلو میں ایک پن لگا لیں گے پن لگانے کے بعد ہم تھوڑی سی پلیٹس آگے تک اور بنائیں گے یہ پلیٹس ہم بنائیں گے جو ہماری فرنٹ پر پلیٹس آئیں گے ان میں فنیشنگ دینے کے لیے ساری پلیٹس کو تھوڑا سا رینج اور کریں گے ہم اسی حساب سے پلیٹس بنائیں گے جس حساب سے ہماری پلو میں پلیٹس ڈلی ہوئی ہیں اس سے پلیٹس بنانا ہمیں کافی ایزی ہو جائے گا ساری پلو پلیٹس بنانے کے بعد ہم انہیں بھی تھوڑا سا پریس کریں گے اس طرح سے اس سے ہماری جو فرنٹ پر فنیشنگ آئے گی وہ بہت اچھی آئے گی اگر ہماری ساری کافی فنیشنگ سے پینی ہوئی ہوتی ہے تو ہماری ساری کا لک کافی اچھا لگتا ہے اس لئے ہمیں ساری پہنتے وقت اپنی ساری ڈرابنگ میں فنیشنگ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی ساری لک کو بہت زیادہ اچھا دکھانا ہے تو آپ کو اپنی ساری ڈرابنگ میں فنیشنگ کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اب ہم اپنے پلو کو اپنے شولڈر پہ ٹک کریں گے شولڈر پہ ٹک کرنے کے لئے ہمیں اپنے پلو میں اس طرح سے پیچھے سے ایک راؤنڈ ریتا ہوئے ہمیں اپنے پلو کو فرنٹ پہ لانا ہے لیفٹ شولڈر پہ ٹک کر لیں گے پلو کو لیفٹ شولڈر پہ رکھنے کے بعد ہم اس میں ایک پن ٹک کر لیں گے شولڈر میں ہم جو پن ٹک کریں گے ہم اپنی براش ٹپ کو ساتھ لیتے ہوئے ٹک کریں گے اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اس سے ہمارا جو پلو ہوتا ہے وہ کافی لمبے سمیں تک سیکیور رہتا ہے اور جو ہمارا پلو ہوتا ہے وہ جلدی کھچتا نہیں ہے اس کے بعد ہم اپنی جو فرنٹ پلیٹس ہوتی ہیں انہیں تھوڑا سا ری آرینج کریں گے ری آرینج کرتے ہوئے ہم اپنی ساری میں فنیشنگ دیں گے انہاز سے تھوڑا سا پریس بھی کریں گے تاکہ ہماری جو ساری پلیٹس ہیں وہ ایجیتز اپنی جگہ پنی رہیں اور جو ہماری چولڈر کی فرنٹ پلیٹس ہیں ان کی جو فنیشنگ ہیں وہ اور زیادہ اوبر کے دیکھیں اس وجہ سے ہم اپنی ساری کی پلیٹس میں تھوڑا سا پریس کرتے جائیں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو ہماری پہلی پلیٹس ہوتی ہے اپنے پلو کی اس طرح سے میں نے جو پکڑی ہوئی ہے اپنے ہاتھ میں اس پالی پلیٹس کو اس طرح سے تیرچہ کھینچیں گے تیرچہ کھینچتے ہوئے ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے میں آپ کے ساتھ یہ ایک ٹپ شیئر کر دیوں ہم جو اپنی کمل فٹنگ بناتے ہیں وہ ہمیں یہاں سے کبھی نہیں بنانی ہے یہاں سے ہم جب بھی کمل فٹنگ بناتے ہیں تو ہماری ساری جو ہوتی ہے کافی زیادہ یوز ہو جاتی ہے کمل فٹنگ میں اور جو ہماری کمل فٹنگ کی پلیٹس ہوتی ہیں اتنی زیادہ نہیں آتی ہیں ہمیں اپنی کمل فٹنگ یہاں سے بنانی ہے جہاں سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہماری ساری میں ایک دو پلیٹس کا کپڑا بچ جاتا ہے جو ہماری ساری میں پلیٹس بنانے میں کام آتا ہے اس سے ہماری ساری کی پلیٹس ہوتی ہیں وہ اور زیادہ آ جاتی ہیں تو گائز اگر ہماری ساری میں ایک دو پلیٹس بھی ایکسٹر آتی ہیں تو ہماری ساری کی پلیٹس ہوتی ہیں وہ کافی گھنی دکھنے لگتی ہیں تو اس وجہ سے ہم اپنی ساری کو جتنا کم ہو سکے اتنا کم یوز کریں گے کمر فٹنگ میں تاکہ ہماری ساری کی جو پلیٹس ہیں وہ کافی گھنی آئیں اس کے بعد ہم اپنی فرنٹ پلیٹس بنائیں گے فرنٹ پلیٹس بنانے کی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میں وہی ٹپ یوز کروں گی ہماری پہلی والی پلیٹس ہوتی ہے ہم اسے تھوڑا سا بڑا رکھ دیں گے آدھا انچ جو پیچھے والی پلیٹس ہوتی ہیں ہم ان کا سائز اکوال رکھیں گے ہم ایک چیز کا اور دھیان لکھیں گے ہم جو ساری پلیٹس کا سائز بناتے ہیں جو چھوڑائی بناتے ہیں وہ ہمیں تین سے چار انچ کی رکھنی ہے اس سے چھوڑی نہیں رکھنی ہے اگر ہم چھوڑی چھوڑی پلیٹس ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہماری پلیٹس میکسیمم نہیں آئیں گے اگر ہم چھوڑی چھوڑی پلیٹس بنا لیتے ہیں تو ہماری ساری جیادہ یوز ہوتی ہے پلیٹس میں جس وجہ سے ہماری ساری کی جو ایک دو پلیٹس ہم ایکسٹر بنا سکتے تھے ہم وہ نہیں بنا پائیں گے تو ہم اپنی ساری کی چھوڑائی کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ چھوڑی نہ ہو ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے انساس ساری پلیٹس کو بنانے کے بار اب ہماری جو پہلی پلیٹس ہے ہم اسے آرہ انچ نیچے بھی رکھ لیں گے تکہ ہماری نیچے سے پلیٹس ایک اکر لیول میں آ جائے ساری پلیٹس ایک اکر لیول میں آنے کے بات اب ہم ساری پلیٹس کو ٹکر لیں گے اپنے پیٹی کوٹ میں گائز یہ کورٹن سلک ساڑی ہے تو آپ چاہو تو اس میں فرنٹ میں پن لگانا آوائیڈ کر سکتے ہو لکوز گائز یہ ساڑی کافی زیادہ ٹکاو ہوتی ہیں اپنی جگہ ٹکی رہتی ہیں اتنی جلدی فسلتی نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ساڑی ہے تو آپ اس میں پنل نہ لگاؤ تو بھی چلے گا آپ دیکھیں سکتے ہو گائز جو ہماری ساڑی میں پلیٹس آئی ہیں وہ کتنی زیادہ گھنی دکھ رہی ہیں نورمل ہماری ساڑی میں اتنی ساری پلیٹس نہیں دکھتی ہیں اگر آپ میری بتائیو ٹپ سوالو کرتے ہو تو آپ اپنی ساڑی میں بھی اتنی ساری پلیٹس بنا سکتے ہو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو یا ہیلپفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ والا آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے موسیقی 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 موسیقی